وزیراعظم پاکستان کی کامیاب دورہ امریکہ کے بعد وطن واپسی امران خان کا تیارہ راڑھ دیر وجہ اسطہ آباد ایرپورٹ پر لینڈ کرے گا بھرپور استقبال کی تیاریاں وزیراعظم خطاب بھی کریں گے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی آج طلب امران خان کا امریکہ سے واپسی پر دوہا میں مختصر قیام قطری وزیراعظم سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات میں نمائیں بہتری پاکستان کو بہادر اور ندر قیادت میسر آئی افغان عمل میں امران خان کے کردار کی تعریف دشتگردی کے خلاف جنگ میں جانی اور مالی نقصان کا اعتراف قبائلی علاقوں میں حکومتی عملداری قائم ہوئی سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے امران خان کے دورے کے بعد امریکی احوان نمائندگان میں قرارداد پیش پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ آلہ سطح کا مکینزم تشکیل دینے کا اعلان دونوں مالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں اتفاق خد و خال طریقہ کار اور امور جلد وضع کیے جائیں گے نئی حکمت عملی میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور سلامتی امور شامل بھارت ہمیشہ پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا وزیراعظم کے دورے امریکہ نے صورتحال بدل دی پاکستان کا بیانیاں پیش کرنے میں کامیاب رہے عامی چیف کو 21 توپوں کی سلامی دینا بھی مصبت پیش رفت ہے وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی امریکہ کو عزت اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات کا پیغام آرمی چیف کی پینٹاگان آمد، گارڈ آف آنر پیش، 21 توپوں کی سلامی مائک پامپیو، عزقری قیادت اور سینیٹر لنزے گراہم سے ملاقاتیں امریکی حکام دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کے مہترے کشمیر پر سالسی، ٹرم کے بیان پر چیختے چلاتے بھارت کو ایک اور تھپڑ صدر نے معاملے پر جو کہنا تھا کہہ دیا وہ خود سے باتیں نہیں گھڑتے امریکی صدر کے مشیر لیری کرلو نے صحافی کو ڈانٹ پلا دی سوال بےہودہ قرار جب قومی مفاد اور بیانیاں یکچہ ہو جائے اور وہ کٹھی ہو جائے تو پھر ہر محاذ پہ اپنے مخالف کو شکست دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے اور سندھ میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ جب بیانیاں ایک ہو تو دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے وزیر آزم کے دورہ امریکہ پر بھارت میں صفے ماتم بچھی ہے پاکستانی میڈیا نے انتہا پسندانہ سوچ کا بھرپور جواب دیا پردوس آشق آوان کی سندھ میں تبدیلی کی پیش گوئی چیرمن سینٹ کو بچانے کامیشن حکومت آپوزیشن کو رام کرنے میں ناکام سوری مفاہمت کا پیغام لانے میں دیر کر دی تحریک عدم اعتماد واپس لینا ناممکن آپ کی تجاویز نہیں مان سکتے مولانا فضل الرحمان کا وزیرالہ بلوچستان کو جواب ابھی ٹریلر چلا ہے حکومت ہمارے ارکان کو پیسہ آفر کر رہی ہے بلاول بھٹو کا دعویٰ مولانا فضل الرحمان کی نا کے بعد حکومت کی پیپلز پارٹی کی ہاں کے لیے تکو دو حکومتی وفد نے بلاول بھٹو سے ملاقات کا وقت مانگ لیا چیئرمن فلحال مصروف ہیں پیپلز پارٹی کا جواب اپوزیشن نہیں مانتی تو سرکار بھی الیکشن کے لیے تیار ہے حکومت کا موقف ہر سیاسی جنگ بلوچستان کے محاص پر ہی کیوں جام کمال کا شکوہ یہ سٹیپ بھی جو حاصل بزنجر صاحب کا لیا گیا ہے میرا خیال سے اپوزیشن کو بھی اس پر بڑا سوچنا چاہیے کوئی نہ کوئی ایسے ایشو آتا ہے کہ بلوچستان کی سنسیٹیوٹیز کو کیوں ٹچ کیا جاتا ہے اور پھر بلوچستان پر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں بلوچستان کا نام صرف کیوں آتے ہیں عام انتخابات کو ایک سال مکمل حکومت اور اپوزیشن پھر عامنے سامنے تحریک انصاف کا آج یاو میں تشکر حضب اختلاف کی یاو میں سیاہ منانے کی تیاریاں بڑے شہروں میں جلسوں کا پلان ایک ہی نعرہ اٹھے گا کہ نامنظور نامنظور سیلیکٹڈ حکومت نامنظور جو سیٹ پہلے وفاق کے ساتھ تھا اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے ایک واضح پیغام ہے کٹ پٹلی سیاستانوں کے لیے مہنگائی میں عوام کا جینا مشکل کر دیا جمہوریت پسند جماعتیں مل کر یوم سیاہ منائیں گی ہر طرف حکومت نامنظور کا نعرہ گونجے گا گھوٹکی میں پی پی امیدوار کی فتح حکومت کے لیے واضح پیغام ہے پی پی شیئرمن کی پریس کانفرنس پچیس جولائی کو حکومت کے خلاف بھرپور یوم سیاہ منائے جائے گا کراچی میں بھی جلسہ ہوگا کوئٹہ میں بھی ہوگا لہور میں بھی ہوگا پشاور میں بھی ہوگا اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ حکومت یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منائے جائے گا کراچی کوئٹہ لاہور پشاور میں جلسے اور اسلام آباد میں احتجاج ہوگا مسنوعی بندوبست زیادہ دیر نہیں چل سکتا ایسا انقبال کی پریس کانفرنس لگتا ہے رحمان ملک چاہتے ہیں اپوزیشن میں درار پڑے پیپلز پارٹی نوٹس لے گی ایاز صادق قرمی آج یوم ارسیہ نہیں یوم احتساب کرب جماعتیں ہمیشہ یاد رکھیں گی وزیراعظم کے کامیاب دورہ امریکہ نے اپوزیشن کی بولتی بند کر دی ترجمان وزیراعظم انجاب شہباز کل پارک لین ریفرنس احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو طلب کر لیا سابق صدر کی 19 اگست کو طلبی کا نوٹس جاری وزارت ریلوے کا مزید نئی ٹرینز نہ چلانے کا فیصلہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی انجن کے اندر اور باہر سی سی ٹی وی کیم میں لگانے کی سفارش چائے کی پتی مہنگی ہو گئی ہے چائے پہ بھی ٹیکس لگا دیا چائے اب تیس روپے کی کر دیا جو بیس روپے کی چائے ہمیں مل رہی تھی چائے کیا سب کچھ چھوڑ دیں گے اور رونا پہ آ دیں گے لوگ کیا وہ لیں گے یار بس مہنگائی تو بڑھتی رہے گی مانخان بھائی آئے بھے ڈالر کی قیمت اور ٹیکسوں میں اضافہ عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار کراچی میں ایک کلو چائے کی پتی کا پیکٹ نوے روپے مہنگا اب نو سو پچاس روپے میں دستیاب چائے کا ایک کب پینا بھی مشکل دودھ پتی بہت سے باہر ڈیا اے خان اسپطال خودکش حملہ ملوث دہشتگرد کی تصویر جاری کر دی گئی گرفتاری کے لیے عوام سے مدد طلب اقبال اور اقبالی دیگر مقدمات میں بھی مطلوب ایک کروڑ سے زائد انام مقرر ہے کراچی میں اینکر مرید عباس قتل کیس کے ملزم کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے آ گیا عاطف زمان کا سرمایہ کاروں کو پیسے نہ دینے پر مارنے کروڑ روپے ہڑپ کرنے کا اعتراض کراچی میں سٹریٹ کرائمز کم نہ ہو سکے گلستان جوہر میں ایٹی ایم سے رقم نکالنے والا لٹ گیا ڈاکھوں کا نوجوان پر تشدد رقم اور موبائل فون چھین کر پرار اہلیہ پر تشدد کیس میں اداکار محسن عباس کی زمانت منظور لاہور کی سیشن کورٹ نے پولس سے ریپورٹ طلب کر لی سماعت پانچ اگست تک ملتوی سیال کورٹ میں آٹھ سالہ گھرے لو ملازمہ پر مبینہ تشدد شہریوں نے بچی کو تھانے پہنچا دیا دو سال سے تشدد کیا جا رہا ہے آمنہ کے الزام پر مالکن زیرے حراست سسٹم میں اضافی گیس پائپ لائنز پھٹنے کا خدشہ سوئی نارڈرن نے پاور ڈیویزن کو خطرے سے آگاہ کر دیا بجلی کی پیداوار کے لیے ایلن جی کی طلب میں کمی کے باعث لائنوں پر بوجھ بڑھ گیا فرنس آئل پلانٹ بھی گیس سے چلانے کی تجویر سندھ میں تیل و گیس کا نیا زخیرہ دریافت سانگھر سے یومیا اکیانویں لاکھ مکافٹ گیس اور پانچ سو بیس پیرل تیل لکالا جا رہا ہے او جی ڈی سی کا اعلام یہاں پاکستان نیوی کا بروچستان میں فروغ تعلیم کے لیے بڑا اقدام گوادر میں بحریہ مارڈل کالج کے نئے کیمپس کا افتتاح تقریب میں مسلحہ فاج کے افسران اور مقامی امائیدین کی شرکت راول پنڈی اسلاموار میں موسلہ دھار بارش جل سلیک ہو گیا ناللائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح پانچ پٹ ریکارڈ کراچی میں 39 اور 30 جلائے کو پہلی موسلہ دھار بارش کا امکان اسلام علیکم خبر کی دنیا سے میں ہوں سید آئی شنا میں ہوں بیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کی کامیاب دورہ امریکہ کے بعد وطن واپسی اور عمران خان کا تیارہ آج رات ڈیڑھ بجے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا کارکن اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر موجود ہیں جی ہاں اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر آزم اس موقع پر خطاب بھی کریں گے وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگام اجلاس کی آج طلب کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان کامیاب دورہ امریکہ کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں رات ڈیڑھ بجے کا وقت بتائے جا رہا ہے جب ان کا تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکن اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ وزیر آزم اس موقع پر خطاب بھی کریں گے اس کے علاوہ وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا ہنگام اجلاس بھی آج طلب کر لیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ کچھ وفاقی وزیر آزم کو ریسیب کریں گے البتہ ان وزیر آزم سے پہلے یہ کارکن یہاں پر پہنچ چکے ہیں جنہوں نے پارٹی پرچم تھام رکھے ہیں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں رکس ہو رہا ہے آج پچیس جولائی بھی ہے عام انتخابات کو بھی ایک سال مکمل ہو گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی ایوان میں اکثریت کے ساتھ اور اب یہ ایک دن اس طرح سے بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کہ عمران خان پانچ روزہ دورہ کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹ رہے ہیں اس دوران ان کا ایک مختصر قیام دوہا میں رہا قطری وزیر آزم سے انہوں نے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے تجارت سرمایہ کاری سے مطالق مختلف امور جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں اپنے ہم منصب سے اور جو امریکی صدر ڈرانل فرم سے ملاقات ہے وہ کامیاب ترین رہی انٹرنیشنل میڈیا اس سے مطالق بات کر رہا ہے امریکی ایوان نمائندگان میں وزیر آزم سے مطالق کے قراردات پیش کی گئی ہے تو ایک کامیاب دورے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکن اسلامباد ائر فورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ تیارہ لینڈ کرے گا وزیر آزم کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کارکنوں سے مخاطب بھی ہوں گے آج کے دن پی ٹی آئی یوم میں تشکر بھی منا رہی ہے تو اس موقع کے مناسبت سے اس کامیاب دورے کے بعد آج کے دن کی اہمیت میں خاصہ اضافہ ہو جاتا ہے اور جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ امران خان صاحب ڈیڑھ وجہ پہنچیں گے کامیاب دورے امریکہ کے بعد تو وہ اہل وطن کو اعتماد میں بھی لیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس موقع پر خطاب کریں گے یاسر کیا اطلاعات ہیں کہاں خطاب کیا جائے گا کتنی بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کارکنان کی جو استقبال کے لیے پہنچ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے آج بلکل وزیراعظم پاکستان امران خان اپنا دورہ مکمل کر کے آج رات ایک بچ کے تیس منٹ پر اسلامباد جو نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پر پہنچیں گے جہاں پر وہ نہ صرف کارکنان سے کتاب کریں گے بلکہ میڈیا کو بھی آج وہاں پر مدوب کیا گیا ہے جو وفاقی کابینہ کے ارکان ہیں وہ بھی استقبال کے لیے مختلف جگہوں سے روانہ ہو رہے ہیں صبائی اگر دیکھا جائے تو صبائی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی امران خان کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر موجود ہوں گے اس وقت چھوٹی بڑی ریلیاں جو ہیں وہ ائرپورٹ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو چکی ہیں اس وقت اپارات چوک کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے ایک ریلی جو ہے وہ علی نواز عوان اور راجہ خورم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں ان کی قیادت میں نکلے گی بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر بھی موجود ہے اور امران خان جو ہے وہ جب ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو شاندار ان کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں ائرپورٹ پر بھی پہنچیں گے راولپنڈی اسلامباد کی جتنی جو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہے جو تندیم کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت جمع ہوئے ہیں اور تمام ریلیاں جو ہیں یہ ائرپورٹ کی طرف جو ہے وہ دامتن ہے ایک بچ کے چیز منٹ کے ٹائم جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سینئر رہنما ہے وزراء کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ ائرپورٹ پر ان کا استقبال کرے گی اور اس کے ساتھ جو پہلی نواز ہوان ہیں ان کی قیادت میں ایک بڑی ریلی جو ہے وہ اس وقت آپارا کی جانت سے اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ نکلے گی اور ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوگی اور راولپنڈی کے اگر بات کی جائے تو وہاں سے بھی بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ ریلی کی صورت میں جا رہے ہیں جیسے کہ مسلمی گرون کی جانت سے یومی سیاہ منائے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے میں تشکر منہ جائے گا اچھا یا سر آپ نے ذکر کیا کہ تحریک انصاف کے سینئے راہنما ائرپورٹ پہنچ رہے ہیں وفاقی بزرعب تو کون کون سے ایسے اہم راہنما ہیں جو آج ائرپورٹ پر وزیراعظم کا استقبال کریں گے جیسے دو ساتھ کے دوان جو ہے وہ ائرپورٹ پر خودکتوں کی اس کے ساتھ ساتھ علی نواز اوان جو ہے وہ بھی چونکہ حکومت کہتا ہے اور سپیشل اسسسنٹو پرائیم منسٹر ہے وہ بھی جا رہے ہیں راجہ خورم ہے اور اس غلام سرور جو ہے وہ بھی استقبال کے لیے وہاں پر پہنچیں گے جانگیر خان ترین ہے آدم خان سواتی ہے عثمان ڈار ہے آمر محمود کیانی ہے جبکہ صوبائی عرقین کے اگر بات کی جائے تو ان میں راجہ بشارت ہے باسک سیوم ہے جعوید سلوسر کے نام جو ہے وہ بھی فیرس میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آدم کے استقبال جو ہے کارکنان کو ہو سکتا ہے اجازت اندر نہ دی جائے ائرپورٹ کے اندر لیکن جو قابلہ کے ارخان استقبال سکت تفاقی وزراء البتہ یہاں پر موجود ہوں گے وزیر آدم کا استقبال کریں گے کارکن بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں وزیر آدم میڈیا سے مخاطب ہوں گے قوم سے مخاطب ہوں گے بہت شکریہ یاسر آپ نے تفصیل شیئر کیا وزیر آدم تو آ کر بتائیں گے ان کا یہ دورہ کیسا رہا امریکہ کا یہ بتانا ہے کہ امران خان کی قیادت میں پاک امریکہ تعلقات میں نمائن بہتری آئی ہے پاکستان کے پاس بہادر اور ندر قیادت ہے امران خان کے دورے کے بعد امریکی ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا مطن یہ کہتا ہے کہ امران خان کرپشن اور غربت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اس قرارداد میں افغان امن عمل میں وزیر آزم امران خان کے کردار کی تعریف کی گئی ہے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا جانی اور مالی نقصان ہوا جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ قبائلی علاقوں میں حکومتی عملداری قائم ہوئی اور پاکستان میں اب سرمایہ کاری لوٹ رہی ہے امران خان کے دورہ امریکہ پر امریکی ایوان نمائندگان کی رکن جیکسن لی نے قرارداد پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ امران خان پاکستان میں کرپشن اور غربت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں قرارداد میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے جانی اور مالی نقصان کا اعتراف بھی کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ امران خان نے پہلی بار قبائلی علاقوں میں حکومتی عملداری قائم کی پاکستان میں حالات کی بہتری کے باعث سرمایہ کاری واپس آ رہی ہے ادھر وزیر آزم امران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران بروقت اپ ڈیٹس اور کوریج پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا ہے کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب ٹی وی چاہیے جیل میں تو میں یہ آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالو نا میں ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے وطن واپسی سے پہلے وزیر آزم سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی اور افغان آمن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا وزیر آزم نے امریکی انسٹیٹ آف پیس میں خطاب کیا امریکی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کی اور سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے ساتھ اہم میٹنگ بھی کی وزیر آزم نے امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نانسی پولوسی سے بھی ملاقات کی مشترکہ میڈیا ٹاک میں نانسی پولوسی نے پاک امریکہ تعلقات کی بہتری پر زور دیا اس دورے سے جڑی ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان امریکہ کا دو طرفہ آلہ سطح میکینزم تشکیل دینے کا اعلان ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے اور نئی حکمت عملی میں تجارت سرمایہ کاری دفاع اور سلامتی کے امور شامل ہیں جی ہاں پاک امریکہ قیادت کے تحر شدہ فیسٹو پر میکنزم کے تحر تعمل درامت ہوگا میکنزم کے خد و خال طریقہ کار اور امور جلد وضع کیے جائیں گے اس پارے میں مزید اپ ڈیٹ کریں گے محمد عمران جی عمران یہ تعلقات جو ہے جو جس کا آغاز ہونے جارہا اس کو ایک میکنزم کے تحر آگے بڑھانے کی جو ہے اس حوالے سے فیسٹلہ کیا گیا ہے اور ایک علاقہ صحیح میکنزم اس حوالے سے کیے جانے کا انکان ہے دونوں ممالک کے مابین یہ اتفاق کیا گیا ہے دو طرفہ سطحوں پر میکنزم کی کیا خطو خال ہوں گے طریقہ کار اور امور جلد اس حوالے سے بھی جو ہے زافتہ کار جو ہے وہ تحر کر لیے جائیں گے وہ نئی حکم تعملی میں اور امریکی علاقہ میکنزم کو احسنی طرح دینے کے حوالے سے چلتے ہیں آپ ملاقات بھی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عمران وزیراعظم عمران خان نے دورہ امریکہ سے واپسی پر قطر میں مختصر قیام کیا قطر کے وزیراعظم شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ ثانی نے استقبال کیا دونوں رہنموں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان کا کامیاب دورہ امریکہ واپسی پر قطر میں مختصر قیام قطر کے وزیراعظم شیخ عبداللہ بن نصر بن خلیفہ ثانی نے وزیراعظم کا استقبال کیا دونوں وزیراعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے امیر قطر کے حالیہ دورہ پاکستان کے حوالے سے بات کی عمران خان نے معاشی تعاون پر قطر کا شکریہ ادھا کیا دونوں وزیراعظم نے تجارت سرمایہ کاری تبانائی ہوابازی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ملاقات میں ذرات سیاحت افرادی قوت اور عوامی روابط کو فروغ دینے کے عظم کو بھی دہرائے گیا دونوں رہنموں نے قطر میں پاکستانیوں کے کردار کو بھی سراہا موسیقی